صلاة و خیر من النوم خفیہ لیبرٹی کے اندر ایک انسانی بچے کو تخلیق کیا ہے قدرت کے قانون کو ہاتھ میں لینے پر سائنس دانوں کا کیا حشر ہوا آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں تفسیرات کے ساتھ آگاہ کرنے جا رہے ہیں تو پیارے دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں پیارے دوستو قدرت کے قوانین کو ہاتھ میں لینا کوئی دانشمندی کی بات نہیں کیونکہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چلتی ہے اور اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی جائے تو اللہ پاک خلل ڈالنے والوں کو بڑے عذاب سے دو چار کر دیتا ہے تاہم یہ بات غیر مسلم سائنس دان اور دانشون سمجھ نہیں پاتے اور آئے روز قدرت کے قوانین سے چھیڑ جھاڑ کرنے کی کوشش کرتے دیکھے گئے ہیں اس کوشش میں ایسے ایسے ہونش روا واقعات نکل کر سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے چین، امریکہ اور برطانیہ یہ دو تین ممالک ہیں جہاں خفیہ لیبرٹیز موجود ہیں اور ان لیبرٹیز میں پور اثرار تجربے کیے جاتے ہیں جن کے ننتائج واقعی حیران کر ہی ایک ایسے ہی تجربہ چندرمہ قبل کیا گیا جس نے گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے ایسے تجربے نے جہاں ایک طرف انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے وہیں سائیدان اور میڈیکل ایکسپرٹ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اسلامیک پوائنٹ آف یو سے بعض افراد اس تجربے کو سخت تنکیز کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنا قدرت کے قوانین سے چھیڑ کھانے کے مترادف ہے ایسا کرنے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے پیارے دوستو دراصل اس تجربے میں ایک انسانی بچہ لیبرٹیز میں تخلیق کیا گیا وہ بھی باپ اور ماں کے بغیر سائیدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس تجربے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ تجربہ ایک امریکی خوفیہ لیبرٹی میں کیا گیا اس حوالے سے ابھی تک ایک ہی تصاویر منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تیز کام بچہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر حضرات اس کے اردگرد کھڑے ہیں کیا یہ تجربہ اور تصاویر حقیقی ہے اس حوالے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا کہا جاتا ہے کہ لیبرٹی میں مردوں کے اس پر اور خاتون کے بھیجے کی ملاب سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو اب عام ہو چکا ہے پر تاریخ میں پہلی بار سائیدانوں نے انسان اور جانور کی ملاب سے ایک گھوزایا نامیا کے جسم پیدا کر ڈالا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس تجربے میں انسان کا ملاب خنزی سے کروائے گیا اور پیار دوستو نیشنل جیوگرافی ریپورٹ کے مطابق اس تجربے کے کامیابی کا اعلان سائیدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا سائیدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاب کروائے جا سکتا ہے اس میں پیدا ہونے والا غز ہو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ حیران کن سائیدانی تحقیق ایک امریکی ریاست کیلیفونیا میں واقع اداری اسٹارکنزی ٹیوب بائیلو جس اسٹڈیز میں سائیدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کیا انہوں نے انسان اور خنزیر کی خلیوں کو ملاب سے ناماو کے جسم پیدا کیا اسی چی میرا کا نام دیا لیبرٹی میں اسنامیا کے جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسی مادہ خنزیر کی پیٹ میں رکھ کر اسے زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا ریپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائیدانوں نے انسانی آزا پیدا کرنے کے مصنوبے میں اہم سنگین شیل عبور کر لیا ہے دنیا میں کئی لوگوں کے آزا ناکارہ ہو جاتے ہیں اور آزا عطیہ کرنے والا نمبر ملنے کے باعث وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اگر اس تحقیق میں مزید بیشپت ہو گئی تو سائیدان اسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کی خلیات کے اخلاقات سے آزا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نازگرامی اس معاملے کی مزید غزالت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کی کارکن جون کالنگ کا کہنا تھا کہ انسان اور خنزیر کے کھولیوں کی ملاب سے ایمیریوں پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانس پلات کے لیے تستیاب آزا کی زلط کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا اس تحقیق کے تحقیق سائیدان جانور اور انسان کی کھولیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشو نمہ پالے گا لیکن اس کا کوئی ایک مقصود حجوہ یعنی لب لبا یا کوئی انسانی حجوہ ہوگا جو بعد ازا اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا اسی طرح سے مختلف نسلوں کی جانوروں کی ملاب سے بھی آج کل یہ جانور تخلیق کیا جا رہے ہیں اسی سلسلے میں پاکستان کے اندر کتے اور مادہ بھیڑی کی ملاب سے وولف ڈاک پیدا کیا جا چکا ہے کتے اور مادہ بھیڑیوں کی ملاب سے پیدا ہونے بالا وولف ڈاک انتہائی مہنگا کتا سمجھا جاتا ہے اس کی قیمت 20 ہزار سے شروع ہو کر 3 سے 4 لاکھ روپے تک بھی جا سکتی ہے کتے اور بھیڑی کی ملاب کے بعد ایک اور نسل کا پیدا ہونا انتہائی پیچی دا اور وقت طلب کام ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیے جس کے عمر کسی بھی صورت میں 6 ماہ سے زیادہ نہ ہو اس کو سبواد ہزار بلوچستان گلگستان بلکستان اور پنجاب کے جنگلوں سے پکڑا جاتا ہے اور اس کو لاہور یا کراچی پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر ایسی باثر گروپ موجود ہیں جو اسے مادہ بھیڑیوں کو کتے کے ساتھ ملاب کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے سب سے بڑا مرکز لاہور ہے جبکہ کراچی کا دوسرا نمبر ہے مادہ بھیڑیے کی ملاب اور بچہ دینے کے عمر کم از کم دو سال ہوتی ہے صورتحال یہ ہے کہ بھیڑیے اور کتے دو الگ الگ نسل ہیں اور قدرتی طور پر یہ ایک دوسرے کی طرف راقب نہیں ہوتے ان کو ایک دوسرے سے معنوس کرنے کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیے اور کتے کو کئی ماہ تک ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور جو ایک نئی نسل تخلیق پائی جاتی ہے اس طرح کے واقعات قدرت کے کام میں دخل ڈالنے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں اور ان کے تباہ کن اثرات بھی انسانیت بڑے مسائل سے دوچار ہو رہی ہے اب کرونا وائرس ہی کی مثال لے لیں جس نے دنیا ہی کو مفروض کر کے رکھ دیا پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ